جینے کی وجہ ویو اوپ اپیسوڈ دو سو سولہ کے ایک کام پر دیکھا ہوگا کہ جو ٹینر ہے وہ کافی کیلئے کہتا ہے اوزنون کو اور دوسری طرف جو ہے یہ علمات بھی جو ہے لائٹ آوٹ جانے کی تیاری کرتا ہے اور یہ ایلک خبت آتا ہے کہ میں لائٹ آوٹ جا رہا ہوں مجھے وہاں پر کام ہے اور دو سو ستارہ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ داریا جو کہ بیٹھی اور کیا ہے سائلز ملدر فر اور چائے پی رہی ہوتی ہے یہ علمات جو کہ لائٹ آوٹ جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وہاں سے گزرتا داریا کو دیکھیں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے داریا اور کوچائے کی آفر کرتی ہے وہ کافی کی آفر کرتی ہے اور وہ کافی پیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ داریا نے ایک بک پکڑی ہوتی ہے جس پر لائٹ آوٹ کی تصویر بنی ہوتی ہے داریا بتاتی ہے کہ میں نے یہاں پہ ابھی فوٹوگرافی کرنی ہے میں نے اس کے بارے میں کافی سنا ہے تو یہ علمات جب بتاتا ہے کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں تو چلی میں آپ کو لے چلتا ہوں داریا یہ سن کے احران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ واقعی یا آپ اس طرف جا رہے ہیں تو یہ علمات کہتا ہے بلکل تو داریا جو ہے فوٹوگرافی کے لیے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے دوس طرف جو ہے اگلی صبح ٹینر بھی جو ہے اس نور کے گھر کے باہر آکے اس کو کال کٹ اور کافی کے لیے کہتا ہے کہ آو کافی کے لیے چلیں اس نور جو کہ پہلے ہی بہت کچھ ہوتی ہے ٹینر کے ساتھ وہ اس کی کال پہ فٹا فٹ آ جاتی اور دونوں کافی پینے چلے جاتے ہیں دوسری طرف جو ہے یہ علمات اور داریا لائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں اور لائٹ ہاؤس جا کے داریا یہ کہتا ہے یہ کچھ خوبصور جگہ ہے میں یہاں پہ کوٹوگرافی کر لوں یہ علمات جو ہے لائٹ ہاؤس کے اوپر جا کے اپنا کام کر لگ جاتے ہیں اور جو داریا ہے تصویری لے لگ جاتی ہے اچانک وہ تصویری لیتے لیتی اس جگہ پہ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عمد ملا تھا علیف نے جب دھمکی دی تھی علمات کو کہ اگر تم نے اس کو نہ اپنا ہے تو میں یہاں سے کوٹ جاؤں گی داریا اس جگہ پہ جا کے وہاں کی تصویری لیتی ہے جس کو دیکھے علمات ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہی جو ہے عمد ملا تھا اوزنور اور ٹینر جو کہ کافی پی رہے ہوتے ہیں کافی پیتے پیتے جو ہے ٹینر اوزنور کو کہتا ہے کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی تو واقعی سے جواب دیتی ہے مجھے شادی کے لیے ابھی کوئی ملا ہی نہیں اور ساتھ میں مسکرا دیتی ہے اثر میں جو ہے یہاں پہ جو دونوں کی محبت کی داستان ہے وہ بھی شروع ہوتی دکھائی دیتی ہے دوسری طرف جو ہے کنانسہ بیٹھ ہوتے ہیں کافی پرشان ہوتے ہیں اس خط کی وجہ سے ہی حضر آتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ آپ مجھے کافی پرشان لگ رہے ہیں میں دو دن سے آپ کو نوٹ کر رہی ہوں کافی بھائی رہی تھی آپ تابی پرشان ہے کیا بات ہے اس کا ہاتھ پکڑ کی اور پوچھتی ہے مجھے بتائیے کیا بات ہے پرشان نہ ہو تو وہ جو ہے کنان جو ہے ایزل کو بتاتا ہے ایک خط کے بارے میں کہ مجھے اس طرح ایک خط ملا ہے جس میں لکھا ہے داریا کے بیٹا زندہ وہ سن کے جو ہے ایزل بھی ہران دکھیا واقعی یہ کس نے لکھا ہے اور پھر اس کو تسلیح دیتی ہے کہ آپ پرشان نہ ہو میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں اور یہ سن کے جو ہے کنان کو بھی تسلی ہوتی ہے ٹینر اور ازنور جو ہے چائے کافی پی کے وہاں سے اٹھتے اور چلتے آ رہے ہوتے ہیں ایک دم جو ہے ازنور کا پاؤں پسلتا ہے تو ٹینر فور آگے بڑھ کے اس کو سہارا دیتا ہے جسے وہ گرنے سے پچھ جاتی ہے یہاں پہ دونوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہے اور ٹینر اس کو ایک چیز کرتا ہے اور یہاں سے ان کے بقائدہ پیار کا اظہار شروع ہوتا ہے دوسری طرف ایل اف اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے اومنٹ جو کہ کھٹ بال سے کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے کہ پاپا کب آئیں گے بابا کب آئیں گے تو ایل اف کہتی ہے کہ وہ لائٹ آف گئے کام پر گئے وہ آ جائیں گے لیکن اومنٹ زیادہ عزید کرتا ہے ایل اف کہتی ہے کہ میں ابھی فون کر کے پوچھتی ہوں کہ آپ کب تک واپس آئیں گے وہ فون ملاتی ہے فون کی بیل بلٹی رہتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں اٹھاتا کیونکہ جو یلماز ہے وہ اس طرح باہر ہوتا ہے اور وہ داریا کے ساتھ ہوتا ہے داریا تصویریں لے رہی ہوتی ہے داریا کافی ساری پکچر اور لے لیتی ہے کیمرے سے تو یلمازوں سے پوچھتا ہے کہ دکھائیں آپ نے کون کون سی پکچر لی ہے داریا اس کو کیمرے میں دکھاتی ہے کہ میں نے یہ یہ تصویریں لی ہیں ساری تصویریں وہ ہی ہوتی ہیں جو جب اومنٹ ملتا ہے یلماز کو یعنی کہ سارے ماضی میں اس کا ذہن گھوم جاتا ہے یلماز کا کہ داریا نے ساری تصویریں اسی جگہ کی لی ہیں جو اس نے اس کے بیٹے کو اٹھایا تھا داریا جب اپنی پوٹوگرافی مکمل کر لیتے ہیں یلماز کہتا ہے کہ ہم ہمیں لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے اب وہ اپنی بوٹ میں بیٹھتے ہیں تو اسی ٹیم میسیج ریسیب ہوتا ہے یلماز کو کہ موسم بہت خراب ہے میسیج ریڈیو پہ ریسیب ہوتا ہے کہ موسم بہت خراب ہے اسٹمبول توفان کا خطرہ ہے بوٹ چلانا خطرناک ہو سکتا ہے ابھی وہ بوٹ پہ سٹارٹ بھی نہیں کی ہوتی داریا اور یلماز نے تو یہ میسیج آ جاتا ہے یہ میسیج سنکے تو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں لائٹ ہاؤنس میں اور یلماز کہتا ہے کہ آپ اپنے بابا کو کال کر کے بتا دیں یہاں سے وہ بابا کو کال کرنے لگتی ہے لیکن بابا کا نمبر ملتا نہیں جیسے ہی فون رکھتی ہے تو ایک دم بیل بیچے داریا فونن سے فون اٹھاتی ہے تو دوسری طرح وہ سمجھتی بابا کا فون ہے وہ کہتے ہیں ہیلو بابا لیکن وہ ایلیف کا فون ہوتا ہے ایلیف جو کہ ایک لڑکی کی آواز سنکے لائٹ ہاؤنس میں پرشان ہوئی تھی کہتی آپ کون ہیں میں تو یلماز سے بات کرنے تو داریا بتاتی ہے کہ یلماز وہ گئے ہیں بھی آتے ہیں اسٹم یلماز آ جاتا ہے تو ایلیف سے وہ بات کرتا ہے داریا فون پر کڑا کے چلی جاتی ہے ایلیف جو کہ پہلی حصے میں اور شک میں آ چکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یلماز تمہارے پاس کون ہے تو یلماز بتاتا ہے کہ داریا فوٹوگرافی کے لئے آئی تھی یہ سنکے ایلیف کو اور شک ہوئی تا ہے ان کی یہاں پہ بھی بحث چلتی ہے کہ وہ تمہارے پاس یہاں پہ کیا کاری ہے اور یلماز بتاتا ہے موسم ٹھیک نہیں ہے اس لئے جیسی موسم ٹھیک ہوتا ہے میں آ جاتا ہوں موسیقی 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 یہاں پہ یہ اپیسوڈ 217 کا اتنام ہوتا ہے امید ہے ڈرامی کا شارٹ ٹی ویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب پیدا نہ بولیں اور بیل ایکن کو ضرور پیس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ